میں ہمجھت اقبال میٹو سیون پاکستان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود اس اجاد علی سمرو آئے چلتے ہیں ان سے بات جیسے آپ کو پتے آپ ہمارے کافی لیسنڈی ہمارا جو پوریم تھے ہمارے وہ بھی آپ نے جو ہے اس کی کوریج کی تھی ٹرنامیٹ کی بھی آپ نے کوریج کی ہے دیکھیں یہ ہمارا فرسٹ ایور کچھیں سمرو کمیوٹی کے اندر جو ہے نا وہ ایکسلنس ایوارڈ کے نکات ہم نے جو کیا ہے یہ میرا خواب تھا اور کتا ہے ڈریم کم ٹرو الحمدللہ سچی لگان ہوتی ہے نا قرآن پاک میں اللہ پاک میں فرمائے انم العمال وبنیات تو بس اچھے آپ کی نیت ہوگی تو پھر آپ کے وہ اس کو اللہ پاک جو نا اس کو وہ ہیپننگ ہو رہا ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ جو ہم نے سوچا تھا اس سے جو ہے وہ زیادہ میں پذیرائی ملی ہے اور یہ ہماری جتنے بھی کچھی کمیوٹی ہے اس کے اندر یہ مجھ نہیں لگتا ہے شاید کسی نے کیا ہوئی ایسا فرسٹ ہم نے جو نا یہ نکات کیا پی ایف بی جیم کے اندر اور ساڑھے پانسو کے قریب ایوار تھے اور تقریباً پچھتر ہمارے مہمان تھے دوسری کمیوٹی اس کے آئے ہوئے تھے تو بھلا اچھا رہا ہمارا یہ پورام دیکھیں ہر کمیوٹی میں بچے ہوتے بڑے ہوتے تو ان کو جو نہ ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے اور کرنا بھی کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں اس سے اب بچوں کے اندر کمپیٹیشن بڑھے گا نہ صرف بچے ہمارے پاس اس کے اندر جو ہم نے ایوارڈ دیئے ہیں وہ پیرامیڈیکل اس کے علاوہ انجینئر ہیں اور ہمارے اس کے علاوہ پیہ اس کو کیا کہتے ہیں جو کمپیٹر کے جنہوں نے کورس وغیرہ کیے ہوئے ہیں دنیا پر سے ہمارے جو سمرو کمیوٹی کے جو بچے ہیں بچے ہیں جنہوں نے ڈگریاں حاصل کی ان کو بھی ہم نے ایوارڈ دیئے ہیں آلیا بوکسر بڑی مشہور ہے ہماری لیہاری میں آپ کو پتائے اور تو کرکٹ میں تو ہم نے کیا ہی کیا تو کافی دم سے ہماری کمیوٹی سے یہ ہمیں جو نے رکیہ ساری تھی کہ آپ اس طریقے کے ایوارڈ کی سلسلے بھی کوئی کریں تو الحمدلہ ہم نے یہ کیا اور اللہ پاک نمیس کے اندر بڑی کامیابیت کی ہے اور میڈیا پر بھی ہے بہت زیادہ میں پھزیرہی ملی ہے دوسری کمیوٹیز کے جو صدور وغیر آئے ہوئے تھے شیلہ رضا تھی سابق ڈپٹی سپیکر شکور شاد ایمینے جو ہیں پی ٹی آئی سے وہ آئے ہوئے تھے اور اکوائے متحدہ کے سابق جو مندوب ہمارے پاکستان کے عبداللہ حسین عارون یہ آئے ہوئے تھے عبداللہ باطرہ صاحب تھے ہمارے کچھی آہ برادری کے ساری آہ جو آہ کمیوٹیز ہیں ان کے صدور آئے ہوئے تھے ہم نام میں نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ جو ہے اول کچھی آہ اطاعت کے چیرمن جو ہے ہمارے آہ اقبال آہ جو آہ اقبال جو ہے ساب وہ تھے اور ان کے علاوہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آہ ہمارے علاقے سے بھی سارے لوگ آئے ہوئے تھے لیکن ماشاءاللہ آہ اندین میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا شکر آہ اللہ پاک نام میں اس نخصر غروب کیا ہے اور جس چیز کے لئے ہم کرنا چاہ رہے تھے اس چیز کے اندر جو ہے ہم کامیاب ہوئے الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اللہ دلہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کام کے لئے منتخب کیا اور ہمارے صدر صاحب وہ اللہ تعالی نے کی ویژن دیا اس کے مطابق انہوں نے پوری ٹیم کو اپنے اس میں تیار کیا اور الحمدلللہ ٹیم کے تمام لڑکوں نے مل کر ایفیٹس کیے اور اس پروگرام کو آج اپنے پایا تک میں تک پہنچایا اور ماشاءاللہ ایک ایسا ایونٹ تاریخی ایونٹ میں اس کو کہوں گا کہ ہوا ہے کہ جس سے چھوٹے سے بچے سے لے کر جو انجینئرنگ یا ڈوٹریٹ لیول تک جو بھی ہماری برادری سے جو لوگ کنسل نے تعلیم حاصل کی اور آگے بڑھے وہ ماشاءاللہ آج خوش شکر گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کاش یہ اپریسیشن کا پروگرام اگر آج سے پندرہ بھی سال پہلے شروع ہوتا تو آج ہم کسی اور اچھے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوتے لیکن چلیں دیر آئید درست آئید کسی بھی چیز میں جب بندہ کوئی پیچھے رہ جاتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہر بندہ دنیا میں جو ہے وہ اللہ تعالی نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالی اس کو کامیاب کرتا ہے سر یہ کہ دو مئنے پہلے ہمارے صدی اللہ صاحب نے ناؤنس کیا تھا جو ہمارے کمیونٹی میں فرس ٹائم ہوئے ہیں اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوئے تیاریاں یہ تھی کہ جو ہمارے کیبنیل میمبر ہیں جتنے بھی ہیں اب جس سے کچھ آر میں بڑھے ہیں ہرے لاغ سے دو دو تین دن میمبر سے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں تھی جس سے میں میرا تعلق بھنپور سے تو ہمارا تعلق مجھ سے بھنپور میں جتنے بھی بچے وغیرہ فرس ٹائمڈ ٹھائمڈ پوزیشن ہے جو دوکٹر سے انجینئر وغیرہ جو ساری کیٹیگریہ تھی ان سب سے ہم نے جو سارے جو ان کے خوابت وغیرہ سارے جو ڈوکومنٹس وغیرہ سے ہم نے جمع کیے اس کے بعد یہ کہ کیٹیگریہ بنتی گئی اور علاقہ وائز پھر ایک ڈیڈلائن درکھی تھی لیکن یہ کہ پھر بڑھن اتنا جازہ ہو گیا تھا ڈیڈلائن کے بعد بھی ڈوکومنٹس آنا شروع ہو گئے تھے لیکن ہمارے صدر صاحب نے ان کو بھی ویلکم کیا پھر یہ کہ ڈوکومنٹس جمع ہوتے گا پھر اس طرح سے پھر اس طرح وولنٹر کی ٹیم بنی یہ کہ بیس پچیس افراد دیں جنہوں نے دن کی محنت سے اور آپ کو بتایا ہے سجاد علی سمرو صاحب سوشل ورک میں ہمیشہ سے آگے ہوتے ہیں کیبنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہترین ایونٹ ہوا ماشاءاللہ سے انشاءاللہ یہ کہ جو تھوڑی سی کمی بیشی رہ جاتی ہے کوتہی رہ جاتی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم کوشش کریں گے یہ نہ ہو اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ حضور صحیح جنہ سید غلام نبی شاہ المعروف سمندر والی سرکار سمندری بابا کا اکتیسوہ سالانہ ارس الحمدللہ دسمبر کی پانچ چھ ساتھ بروس پیر منگل بت کو شاینہ شان طریقے سے دربار سراپا اقدس سمندر والی سرکار سمندری بابا ڈسٹک ملیر بن قاسم چون یوسی گھگر دربار شریف پہ انشاءاللہ منقت کیا جائے گا تمام ظاہرین سے مریدین سے محتقدین سے شرکت کی استدعہ ہے صاحب زادہ سید جہور مجید شاہ امدہ میں تو کھائیں اور جی بھائی تھی کھائیں